انٹروڈکشن آف دعوت اسلامی 2023 جامیت المدینہ عالم بنانے کا ادارہ تیرہ سو انیس برانچز ایک لاکھ سات ہزار سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں الحمدللہ بیس ہزار نے درس نظامی کمپلیٹ کر لیا ہے قرآن پاک سیکھنے سکھانے کا دپارٹمنٹ مدرست المدینہ چھ ہزار چار سو سے زیادہ برانچز ٹو ایٹی ایٹ تھاؤزن سٹوڈنٹس بغیر فیز کے پڑھ رہے ہیں اور ایک لاکھ ایک ازار حافظ قرآن بن گئے تین لاکھ اٹیس ازار نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا فیزان آن لائن اکیڈمی کی تو کیا بات ہے آن لائن قرآن اور تھرٹی کے قریب کورسز ٹوئنٹی ون تھاؤزن سٹوڈنٹ سیونٹی نائن کنٹریز سے آن لائن قرآن پاک اور بہت سارے کورسز کر رہے ہیں آپ بھی چاہیں تو اس میں داخلہ لے سکتے ہیں مساجد بنانے کا ادارہ مجلس خدام المساجد والمدارس دارال مدینہ اسلامی ایڈوکیشن سسٹم پاکستان اور بیرون ملک میں ایک سو بیالیس کیمپس بن چکے ہیں اور اس میں فورٹی فور اوورسیز میں ہیں اور تھرٹی فور تھاؤزن سٹوڈنٹس دارال مدینہ میں پڑھ رہے ہیں مدنی چینل کی تو کیا بات ہے اردو زبان میں مدنی چینل انگلش میں مدنی چینل بنگلہ زبان میں مدنی چینل کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں اور علمدین حاصل کر رہے ہیں کیڈز مدنی چینل کی تو کیا بات ہے اسلامی کارٹونز کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے زبردست پروگرامز اور ہمارے اسلامی کارٹونز کے ایک ایک کلپ کے ویورز جو ہیں فورٹی ٹو سکسٹی ملینز ہوا کرتے ہیں آپ بھی دیکھئے اپنے بچوں کو بھی دکھائیے الحمدللہ سوشل میڈیا دیپارٹمنٹ آف دعوت اسلامی ٹوئنٹی ایٹ یوٹیوب چینل ففٹی سے زیادہ فیس بک پیجز آٹھ ٹوئٹر ایکاؤنٹ ہیں اور نو انسٹاگرام کے ایکاؤنٹ ہیں اور تقریباً ساڑھے چار کروڑ کے قریب فالوورز سبسکرائبرز موجود ہیں اب بات کرتے ہیں ایف جی آر ایف کی ویل فیر ڈپارٹمنٹ آف دعوت اسلامی جب تھیلی سیمیا کے مریض بچوں کی بات آتی ہے تو سکسٹی تھاؤزن سے زیادہ بلڈ بیگز دعوت اسلامی کے صوبے نے دیئے ہیں اور اس کے بعد الحمدللہ عزوجل مدری ہوم بنایا جا رہا ہے یعنی یتیم کھانا اور اس میں بچوں کی تربیت کی جائے گی شجرکاری کی بات کرنے تو چھبیس لاکھ سے زیادہ پودے لگ چکے ہیں اور ہمارا نعرہ ہے پودا لگانا ہے درخت بنانا معذور بچوں کے لیے فیضان ریہبلیٹیشن سینٹر بنا دیے گئے دو کراچی میں اور ایک فیصلہ بعد میں اور یہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے کام ہزاروں کی تعداد میں بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے اور ان کا علاج بھی کرنا جب فلٹ پاکستان میں آیا تو کروڑوں لوگ اس میں پریشان ہوئے الحمدللہ ایف جی آریف نے وہاں جا کر کروڑوں روپے کی امداد کی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے گھر بنائے جا رہے ہیں اور اب بھی ڈی وارٹرنگ کی جا رہی ہیں یعنی پانی سہلاب زدہ ایریا سے نکالا جا رہا ہے پھر جب ترکیہ اور شام میں زلزلہ آیا فرام ڈے ون الحمدللہ ایف جی آریف کی ٹیم وہاں کام کر رہی ہے کروڑوں روپے کی امداد کی جا چکی ہے ان کو گھر دیے جا رہے ہیں اور ان کو خوراک اور پکا ہوا کھانا روزانہ کی بنیاد پر فراہم کیا جا رہا ہے دعوت اسلامی کے تمام کاموں کے لیے 52,000 ایمپلائیز ہیں گویا 52,000 فیملیز کو سپورٹ کیا جا رہا ہے تو آپ بھی مل کر اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیجئے ساتھ دیجئے